بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار کرسپی کباب کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں کہ آپ سے کباب کیوں کرسپی نہیں بنتے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں کہاں آپ غلطی کرتے ہیں اس میں کچھ ایسی ٹرک کچھ ایسی ٹپس جو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا تو اس کو انڈ تک پوری ووچ کیجئے گا تو بینہ کسی دیری کے جلدی سے ہم ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک کلو آلو لئے ہیں ان کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا 99% تک اپنی ان کو بوائل کرنا ہے تو آپ میں اس کو اچھے سے میش کر لوں آپ اس کو ہینڈ سے بھی میش کر سکتے ہو چمٹ سے بھی میش کر سکتے ہو جیسے آپ کو utiliz لگے آپ اس کو میش کیجئے گا دو سے تین minute لگیں گے میش کر لیں دیکھیں کتنے اچھے سے آلووں کو میں نے میش کر لیا ہے اب اس میں ہم spices ایڈ کرتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پنٹ نیو ہو تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک عدد چوب کی ہوئی آنین ایڈ کی ہے میں نے آپ نے بھی اس میں چوب کر کے ایڈ کرنی ہے سلائس میں نہیں کٹ کر گئے گا اس کو آپ نے چوب ہی کرنا ہے اب اس میں میں نے خوب سارا سبز دنیا ایڈ کر دیا ہے سبز دنیا سے بڑیہ فلیور آتا ہے اور ذائقہ بھی بہت مزیدار ہو جاتا ہے کباب کا اب میں نے اس میں دو عدد سبز میرچ ایڈ کی ہے فور ٹیبل سپون میں نے اس میں میدہ ایڈ کی ہے بائرننگ کے لیے اس کے جگہ آپ چاول کا آٹا بھی ایڈ کر سکتے ہو ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کی ہے ون ٹیبل سپون چلی فلیکس ایڈ کر دیں ہاف ٹی سپون میں نے اس میں حلدی پاورڈر ایڈ کی ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں زیرا پاورڈر ون ٹیبل سپون خوشک دنیا پاورڈر ایڈ کی ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کی ہے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور ہافٹی سپون میں نے اس میں کالی میرچ کا پاورڈر ایڈ کیا ہے ان سپائسز کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ اس میں سپائسز اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اتنے کم سپائسز نہیں ہیں اتنے مزیدار سے ہمارے کباب ریڈی ہوں گے آپ نے بہت سے کباب کھائی ہوں گے لیکن اس کو بھی ضرور کھائیے گا دیکھئے میں نے اس میں کوئی پانی کچھ ایڈ نہیں کیا صرف میں نے اس میں تین سے چار چمچ میدے کے شامل کی ہیں تو اب آپ نے ہینڈ پہ آئل لگا لیں ان کو آپ کباب کی شیف دے دیں اور یہ آپ کا جو مٹیریل ہے اس طرح کا سخت ہونا چاہیے اس سے آپ کے کباب اچھے بنے گے اگر اس میں ذرا بھی پانی پیاس نے چھوڑ دیا یا کسی دھنیے کی وجہ سے آپ کے آلووں میں پانی ہوگا تو یہ کباب بلکل بھی اچھے نہیں بنے گے کباب ٹوٹ جائیں گے کرسپی تو بلکل بھی نہیں بنے گے تو اب آپ نے اس طرح کے کباب بناتے جانا ہے شیف دیکھ لیں اگر آپ بال میں بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں کباب جس طرح کی ٹکی کی شیف دینا چاہے جس شیف میں آپ کو پسند ہو اب وہ ان کو شیف بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہم سیخوں پہ کباب لگاتے ہیں سیم ویسے بھی کباب یہ بن جاتے ہیں جس طرح آپ کو پسند ہو جیسے آپ لائک کرتے ہو ویسے بنا لیں تو آپ نے بس اپنے ہینڈ کو تھوڑا سا آئل لگاتے جانا ہے اس طرح کے کباب کو ریڈی کر لیں دیکھیں میں نے آپ کے سامنے کباب کو ریڈی کیا ہے اور اب میں نے چار چمچ میدہ لیا ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں چکن پاورڈر ایڈ کیا ہے اس سے بڑیہ فلیور آتا ہے ذائقہ بہت مزدار ہوتا ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں چلی فلیکس ایڈ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے نمک آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اتنے کباب میں اتنا ہی نمک اناف ہے تو اب آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ کباب کے اوپر ہلکی سی کوٹنگ آجائے اور زیادہ ٹھیک نہیں رکھئے گا تھوڑا پتلا ہی رکھئے گا اس کے اوپر کوٹنگ سی کرنی ہے تو کرامز بھی میں نے فریش بنائے ہیں تو اب آپ نے میدے میں اس کباب کو ڈالیے اور دیکھیں کتنے اچھے سے کوٹ ہو گیا اب آپ نے اس کے اوپر کرامز لگانے ہیں اور یہ فریش کرامز ہیں اتنے ایزی لی لگ جاتے ہیں دیکھیں اتنی دیر لگانے ہیں جب تاکہ یہ سارا کباب اوپر سے کور نہ ہو جائے دو تین مرتبہ کوٹ کیجئے گا اور بہت اچھا سے اوپر سے یہ کرامز کرسپی بھی بنیں گے اور مزے کے بھی بنیں گے دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے ابھی تو بنائے بھی نہیں اور اتنے مزے کے اور اتنے یمی بنے ہیں تو جب آئے آپ ایک بار بناو گے تو آپ ضرور دوبارہ بھی اس کو ٹرائے کرو گے تو آپ نے اس کو ضرور بنانا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے آپ سے یہ کباب کیسے بنے ٹوٹے تو نہیں تو چلیں جی اب نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں پین میں میں نے آئل لے لیا ہے آئل آپ کا تیز گرم نہیں ہونا چاہی یہ میڈیم آنچ پہ آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے تو پین میں اتنے ہی ڈالوں گی جتنے پین میں یہ پورے آ جائیں تو یہ دیکھیں چھ سات کباب ایک پین میں ایزی لی آ جاتے ہیں اب آپ نے ان کو ٹرن کرنے میں جلدی بلکل بھی نہیں کرنی ایک طرف سے گورڈن ہو جائیں تو تب آپ نے ان کو ٹرن کرنا ہے تو دیکھیں کتنا زبردست کلر آ گیا گورڈن سا کلر آ گیا میڈیم آپ نے ہائی نہیں رکھنی لو فلیم پہ رکھئے گا تاکہ یہ اندر تک ہمارے آلو بھی پک جائیں جو میدے کی کوٹنگ کی ہے وہ بھی اچھے سے پک جائے تو آپ دیکھ لیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ مزے مزے کی ریسپیس آپ تک پہنچتی رہیں دیکھیں کباب سارے ریڈی ہو چکے ہیں اور اتنا زبردست گورڈن سا کلر آ گیا ہے اور دیکھتے ہیں موں میں پانی آ رہا ہے ابھی تو ریڈی بھی نہیں ہوئے اور دیکھیں کتنے کرسپی اور لا جواب اور بڑیا ذائقہ ہے ان کا آپ اس کو کسی پلیٹ میں ٹیشو کے اوپر بھی نکال سکتے ہو اور یہ میرے پاس چھننی ہے تو میں اس کو چھننی میں نکال ہوں کہ تھوڑا بہت اوئل ہے تو وہ بھی اسی پین میں واپس آ جائے تو یہ دیکھیں میں نے سارے کباب ریڈی کر لیا ہے تو اب میں ان کو پلیٹ میں رکھ لوں تو پھر میں دوسرے بھی ریڈی کر لوں ساتھ ہی میں نے دوسرے ریڈی کر لیا ہے ایک کلو آلو سے آپ کے دھیروں کباب بنیں گے جتنے مرضی بنا سکتے ہو آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہو اور جب کوئی مہمان آ رہے ہوں یا کوئی دعوت وغیرہ ہو کوئی سینے آنو تا بھی آپ اس کو فرائے کر سکتے ہو اس کا کوئی اشیو نہیں تو فائنل لک چیک کریں یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے پلیٹ میں رکھ رہی ہوں گرم بہت ہے ہنڈ جال رہے ہیں اتنے گرم کباب ہیں تو دیکھیں میں نے سارے اس پلیٹ میں اچھی میں نے آپ کو ریسیو ہوتا ہے آپ دعائیں دیں گے مجھے اور مجھے آپ دعاوں میں بھی یاد رکھیں گے مجھے آپ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے میرے لئے ضرور دعا کیجئے گا اور آج جمعہ تو مبارک ہے اس مبارک دن کے صدقے سے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور ہم سب کو خوش رکھے اور آپ کو قیمتی ٹائم دینے کا بہت شکریہ آواز خود چیک کیجئے گا دیکھیں کتنے کرسپی بنے ہیں آواز چیک کریں ان کی دیکھیں اتنے کرسپی تو اوپر سے اتنے کرسپی اور اندر سے اتنے سوفٹ کے مہوں میں جاتے یہ گل جائیں گے اور ذائقہ اور فلیور بھی اتنا بڑی ہے کیچپ لیں چٹنی لیں جس کے ساتھ آپ کو پرسان دو آپ اس کے ساتھ کھائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ